اسلام علیکم ناظرین حظرات تو کیسے ہیں خیریت سے ہیں میں ہوں عبداللہ عدل اور آج کی ویڈیو کا ٹائٹل آپ کو اس سے اندازہ ہو کیا ہوگا ہم ایکسپلور کرنے جا رہے ہیں بہریئر ٹاؤن اور سنڈے کا دن ہے ہم لوگ کافی ٹائم سے پلان کر رہے تھے کہ بہریئر ٹاؤن کا جو ہے وہ ڈینزو اس کو ایکسپلور کریں اور یہ میں فرس ٹائم جو ہے وہ بہریئر ٹاؤن آیا ہوں تو ویسے میں نے ویڈیوز کے اندر کافی دیکھا بٹ جب لائیو لی میں نے بہریئر ٹاؤن کو دیکھا تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا کیا اس کی روڈز ہیں کیا گرینری ہے بلکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ ہم کراچی کے اندر گھوم رہے ہیں اور آج کی پوری ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایکسپلور کرواؤں گا بہریئر ٹاؤن کا ڈینزو ڈینزو جو ہے وہ زو کا نام ہے ڈے اینڈ نائٹ زو ڈینزو کی روڈ پہ ہم آ چکے ہیں اور آپ کو پینٹنگ سے اندازہ ہو گیا ہوگا سلام علیکم ناظرین حضرات تو کیسے ہیں خیریت سے ہیں آج کی ویڈیو جو ہے ہم کسی فوڈ کا ریویو نہیں کر رہے ہم جو ہے موجود ہیں بہریئر ٹاؤن کے اندر ڈائٹل سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا اور بہریئر ٹاؤن کے اندر اور آج ہم سوچا ہوتا ہے ڈینزو جو ہے وہ ڈینزو ڈینزو جو کہ بہریئر ٹاؤن کے اندر موجود ہے آپ کو ایکسپلور کرواتے ہیں تو میں پہنچا ہوں ڈینزو کے بالکل باہر اور اب ہم یہاں سے جو ہے وہ اندر جا رہے ہیں کتنے کا پاس ہے مجھے بالکل بھی ڈیا نہیں ہے اور کون کون سے جو ہے وہ نہ آپ جانور نہ موجود ہیں پہلی دفع میں آپ پہ آیا ہوں فیملی کے ساتھ تو چلیں ایکسپلور کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈینزو کے جو ہے وہ انٹرنس ٹائمنگ اور فیز شرائط اور ذواب بھی آپ دیکھ لیں بوٹنگ بھی ہے یہاں پہ بگی بھی ہے یہاں پہ ڈینزو کے انٹرنس پہ سب چیزیں مینچین ہیں اور پارکنگ آپ سے دیکھ کر سکتے ہیں فرینٹ پہ پھاک کریں آپ کا گاڑی یہ ڈینزو کے انٹرنس ہم نے لے لیا اور اب ہم جا رہے ہیں ڈینزو کے اندر انٹرنس آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زبردست بنی بھی ہے آپ جیسی بہریٹ آن کے انٹر ہوتے ہیں لے رضا ہوتے ہیں تو آپ کا جیسی بہری دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دنزو اور پہلے آئے ہیں تو سب سے پہلے آپ چیک کر لیں کہ کون کونسی چیزیں کہاں پہ ہیں یہاں پہلے آرینہ آپ نے یہاں پہ لیکٹو کے پاس ہے اور لیک ورن کے اراؤنڈ جو ہے آپ کو آپ کو منکی جراپ چمپینزی افریکان لوین بنگال ٹائگر افریکان وائٹ لوین اور اس کے لئے باقی دوسرے اور بھی ہیں تو پھر انتظار کرتے ہیں ختم سو لیٹس کو فاس فوڈ کی جو ہے وہ یہاں پہ چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ شاپس بنی ہوئی ہیں کول اینڈ فاس فوڈ اور چھائے باسکٹ ہاتھ زہب فریدز ب زہب ہی مجھے ایوان فوڈز شایم یہ جو آپ لیک دیکھ رہے ہیں بہت ہی بڑی لیک بنی ہوئی ہے بہت زبردست اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گرینری کی اگر بات کی جائے اور پھر لیک کی بات کی جائے تو بہت ہی پیس فول انوارمنٹ کراچی کے اندر موجود ہے سیون ہندر اوپیس سے ٹریکٹ ہے وہ آپ بائے کرتے ہیں تو اس کے ساتھ اپ کو یہ رائٹ جو ہے وہ فری ملتی ہے اس پہ بیٹھ کے ڈینزو کو ایکسپلور کر سکتے ہیں یہاں پہ سٹیشنز بنے میں ہیں ڈیفرنٹ ایمپورٹنٹ اس وجہ سے بھی ہے ہمیں آکے باتا لگا کہ یہ ڈینزو کی جو ہے وہ آج برڈے ہے آج کے دنزو جو ہے وہ کھلا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے وہ سب لوگ کھڑو کے دعا کر رہے ہیں یہ دیکھئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہی لندہ موسیقی موسیقی اور یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں ڈینزو فاس فوڈ یہ بلکل سینٹر کے اندر ڈینزو کے جو ہے وہ بنا ہوا ہے جہاں میں کھڑا وہاں ہوں یہاں پہ ڈیفرنٹ طریقے سے منشن بھی ہے کہ ڈونٹ فیڈ می بھائی مجھے مد کھلائیں مجھے آلیڈی یہاں پہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں کیونکہ لوگ جو ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے پہلنی کیا کے چیزے لے کے آکے جو ہے وہ جانوروں کو کھلا رہے ہوتے ہیں جو کہ اسٹرکلی معنی ہونا چاہیے اور گرینری میں آپ کو آپ کو ایک دبا پھر جو ہے وہ بتاؤں گا کہ آپ کو دیکھ کے بلکل بھی آئیڈیا نہیں ہو رہا ہوا آپ کا کراچی کے اندر ہوں رہے ہیں اتنی ساف ستری جگہ اور اچھی چیز مجھے یہ لگی کہ آپ جب جانوروں کو دیکھیں گے کہ ان کے جو انوارمنٹ ہے وہ بھی انہوں نے اتنا پیسفل اور بہت خوبصورت بنائے گا ہے کہ آپ کو دیکھ کے خود آئیڈیا ہوگا دین زو تو میں ایک دفت کہوں گا آپ لوگوں کو کراچی میں ہیں تو ایک دفت ضرور آکے یہاں پر چیک کریں آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کراچی زو ہم لوگوں نے دیکھا ہے تو اس کے بعد جب ہم دین زو دیکھیں گے تو پھر آپ کو دیفرنس جو ہے وہ آئیڈیا ہوگا اچھا یہ جو یہاں پہ انسٹرکشنز ہر جگہ موجود ہیں براہ مربانی جنگلے میں ہاتھ نہ ڈالیں اور جہاں پہ آپ کو ڈیفرنٹ اینیملز ہیں ان کے جو ان کی اسپیشیلٹیز ہیں ان کی تمام چیزیں جو ہیں ساتھ ساتھ مینشن ہیں کی کیا کھاتے ہیں کیا ان کی کاسٹ ہے ان کی جو ہے وہ ایج کتنی ہوتی ہے سب چیزیں جو ہے وہ ان کے ساتھ مینشن ہیں اب ہم جا رہے ہیں بگی رائٹ کرنے اور جس طرح کے میرا کو بتایا کہ بگی رائٹ کی ڈیفرنٹ سٹیشنز بنے ہوئے ہیں اور یہ جو ہے ٹکٹ کے اندرے انکلوڈ ہوتا ہے اس کے ایک 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 چارجز نہیں ہیں تو بگی رائٹ کے لیے آپ نے جو ہے وہ سٹیشن پر صرف ویٹ کرنا ہے اور یہ رائٹ جو ہے وہ آتے رہتی ہیں تو یہ میرا ویٹ کر رہے ہیں تو پہر چلیں رائٹ سٹارٹ کرتے ہیں رائٹ فکر صرف الف剌ت تو بگی رئی OH бывت Holy کو Increasing وقفت اور defence موسیقی موسیقی یہ ہے پوما موسیقی 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 اور یہ ہم آ چکے ہیں لیپرڈ کی پنجے کی پاس لیپرڈ جو ہے اس وقت آرام کر رہا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں ویسے انہوں نے کچھ جو جانور ہیں جس میں لیپرڈ ہیں ٹائگر ہیں لائنز ہیں انہوں نے ایکشرا سیکیورٹی کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈبل ڈبل جو ہے وہ اس کے پر انہوں نے جالیاں لگائیں ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے لیپرڈ آپ کو نظر آرہا ہوگا اور اس کے بالکل لیپرڈ کے برابر میں جیگوار موجود ہے یہ بھی اسی کے فیملی سے ہی ہے یہ تھوڑا سا آپ کو کلیر پکچر سے نظر نہیں آرہی ہوگی کیونکہ انہوں نے جالیاں لگائیں ہیں میں کوشش کرتا ہوں آپ کو دکھانے کی آپ کو دکھانے کی داختوں لائن خریب سے بلکل خریب سے بلکل خریب سے بلکل کو بھی نہیں دیکھو ہوا ڈبلی 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 وہ ہی ہی ڈبلی ایک لائن لائن بلکل ریلاکس ہوگا آپ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں کیمرے کو کس طریقے سے فوکس کر رہا ہے اور جہاں جہاں ہم موف کر رہے ہیں ہمارے ساتھ جو ہے موف کر رہا ہے اور بہت ایکٹیو موسیقی 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 ہم بگی رائٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ آپ کے سامنے آسٹریچ بہت سارے آسٹریچ ہیں انہوں نے دیکھ سکتے ہیں یہ واک کر رہے ہیں انہوں نے آپ کی رائٹ کو فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ہم نے دیکھا یہ دیکھئے ہماری جسری کی سبب بگی رائٹ جو ہے وہ آگے جا رہی ہے آسٹریچ بھی ہمارے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آگے چل رہے ہیں اور بڑا زبردست لگتا ہے جب آپ گاڑییں بیٹھ کے جو ہے وہ اینیمولز کو ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں اس کا ایکسپیرینس بہت زبردست ہے تو اب ہم چل رہے ہیں آگے کی طرف آپ پنجرے دیکھ سکتے ہیں کتنے بڑے بڑے پنجرے ہیں ان کے ہم گاڑی کے اندر چل رہے ہیں کہ مگر ان کے پنجرے ختم ہو کے نہیں دے رہے ہیں بہت زبردست اور بگی رائٹ کا ایک الگ ہی مزا ہے اور اتنے پیس فول انوارمنٹ میں فریش ایر آپ لے رہے ہوں اور سلولی سلولی سموتلی رائٹ چل رہی ہو بہت زبردست ہے آپ اس کو ایک دفعہ ضرور کریے گا تو اور ہم جب اس ٹیشن کے پہنچنے والے ہیں اور اس ٹیشن کے پہنچنے والے ہیں اور اس ٹیشن کے پہنچنے والے ہیں وہ فیملیز کھڑی بھی بیٹھ کر رہے ہیں ہمارا کہ ہم اترے ہیں اور دوسرے جو ہے وہ آکے اپنی رائیڈ لیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں موسیقی موسیقی یہ ہم آج چکے ہیں زیبرا کے بھنجرے کے پاس اور اتنے ہیلتھی زیبرا آپ کو نظر آ رہوں گے کراچی زور کے اندر اگر آپ نے دیکھی ہوں اس سے پہلے تو وہ بلکلی بیمار ہوتے ہیں یا ایک دو زیبرا ہوتے ہیں وہ کھونے میں کھڑے ہوتے ہیں ماشاءاللہ اتنے ایکٹیو ہیں اور جس کس طرح ان کا خیال رکھا جا رہا ہے وہ آپ کو ان کی ہیلتھ سے بھی آئیڈیا ہو رہا ہوگا اور کس طرح کا انوارمنٹ کیریٹ کیا ہوا ہے آپ چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت زبدست اس کے علاوہ سنڈے کے دن یہاں پہ ایک شو ہوتا ہے چھے سے دس بجے کے درمیان اور یہ بیری ٹاؤن کے اندر ڈیفرنٹ شوز ہو رہے ہوتے ہیں سنڈے کے دن سپیشلی شو ہوتے ہیں اگل بندوں کے نشارہ باتیں ایک میل ڈڈڈڈوائز ہے اللہ تعالیٰ نے بدرت دور پہ ملز کو زیادہ خوبصورت نکھایا ہے نہیں بڑا نمال ہے اینمال ہے اور ریل سنیک کی ہسنگ آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی میں نے آج سنی ہے میں آپ کو ریل ہسنگ سناتا اسے کہتے ہیں برمیز پائیتھن اور یہ دنیا کا تیسری نمبر کا سب سے بڑا پائیتھن ہے یہ میں نے آپ سے کہا لیکن یہ بھی اتنا بڑا تو ہی ہے اس کی لیتھ ابھی 11 فید ہے اور جہاں تک ساپو کو کس کرنے کی بات ہے یہ میں نے شو میں تو دیکھا ہے وکار سکا کے بٹ لائیو میں نے پہلی بار دیکھا اور بڑا زبردست ایکسپیجنس تھا تو فائنلی ہماری آج کی ویڈیو ختم ہو چکی ہے اور اپ لوگوں نے کافی انجوائی کیا ہوگا اور ہم دن میں نکلیتے ہیں اور براد ہو چکی ہے اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ